بسم اللہ الرحمن الرحیم تک وہ ایک میں قدمے میں بری ہوتے ہیں یا ان کی زمانت ہوتی ہے دوسرے میں قدمے میں انہیں گریفتار کر لیا جاتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم مجھے بھی پتا ہے آپ کو ہی پتا ہے اب جو لے لاسٹ اپ ڈیٹس ہے یہ آج یعنی کہ آج مورخہ چھے ستمبر دوہزار تیس کو انہیں سپیشل جج انسداز دہشت گردی شارخ صاحب نے دو روزار مان پر حوالہ پلیس کر دیا ہے سیٹی ڈی کے حوالے وہ ہو گئے ہیں آپ کو یاد ہوگئے ناظرین اکرام کی چوزر پرویز لائی جو ہیں ان کے ججز کے ساتھ بیسے بڑے اچھے طلقات ہیں اور دو ہائی کورس یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورس اور لاہور ہائی کورس وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ صرف چوزر پرویز لائی کی خاطری لیا گئی ہیں کہ ان کے کام کرنے ہیں باقی انہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو دونوں ہائی کورس نے بارپور کوشش کی کہ یہ اپنے گھر چلے جائیں لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گئے ناظرین اکرام پاکستان کی طریق بریو پڑی ہے ایسے واقعہ سے کہ جہاں چوٹے کیس بھی بنائی جاتے ہیں جہاں بندوں کی خرید و فروحت بھی کی جاتی ہے چوزری برادران کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ شروع سے ہی عدریہ کے عالی ججز کے ساتھ ان کے بڑے قریبی روابط تلقات رہے ہیں ہیں اور رہیں گے چوزری پرویل ایلائی صاحب پر یہ جو مقرمے ہوئے ہیں ان میں کرپشن کے گجرات میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن ہے کیک بیکس ہیں لاہور میں رنگ روڈ ہے اس طرح پنجاب میں دیگر جگہ پر جو بھی ان کی معاملات میں ٹھیکوں میں گفلے ہیں وہ ہیں انٹی کرپشن میں کیسز ہیں اور نجاز برتیاں ہیں ان کے ایک سیکٹری میں مضمہ پٹیجن گریفتار بھی ہوئے اور آج بھی پھر گریفتار اندبارہ گریفتار ہو گئے ہیں اسی طرح یہ اب دیشت گردی کے کیسز میں چلے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چوزری پریویل آئی جب سے پی ٹی ای پاکستان کے صدر بنے ہیں وہ کافی پریشانیوں کا شکار ہیں پی ٹی ای میں جانے کے بعد ان کے عزیزوں کا عرب انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ پی ٹی ای چھوڑیں واپس آئیں اور وہ ایسا نہیں ہونے دے رہے اور وہ پی ٹی ای میں ہی ہیں اب اس کا مستقبل کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن چوزری پرویز رائی پنجاب میں ون ون ٹو ٹو ون ون ٹو ٹری ون ون ٹو ٹو فور کے حوالے سے کافی خدمات ہیں تو واقفہ نے آل کا کہنا ہے کہ یہ بھی سلسلہ چلے گا لیکن ناظرین اکرام آپ میرے پروگرامز ویلاک دیکھ لیں چار ماہ پہلے دیکھ لیں تین ماہ پہلے اگزیکٹ دیکھ لیں میں نے یہ دونوں ویلاک کیے تھے کہ پرویز رائی کی رہائی کب تو میں نے کہا تھا کہ وہ رہانی ہو گئے یہ چار ماہ پہلے کی باتیں ہیں کہ تین ماہ بعد میں نے دوبارہ پروگرام کیا تو میں آج بھی کہتا ہوں چودری پرویز رائی کی قسمت ہی اگر اچھی ہوئی تو وہ رہا ہوں گے پر نہ وہ جیل ان کا مقدر ہے ان کی بیگم کیسنا لائی بڑی خاتون ہیں بہادر خاتون ہیں عدالتوں میں جا رہی ہیں اپنے خامت کے لیے اور ان کے باہی چوری شجات صاحب بھی جیل میں دو دفعہ جا کے ملائے ہیں تین دفعہ چودری پرویز رائی کیوکار کرنے کی کوشش کی ہیں ان کے دیگر عزیزوں کار اپنے بیمہ کر چودری پرویز رائی چٹان کی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ایکچلی سارا معاملہ چودری مونسلائی کا جو ان کے ساتھ دادے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جس وجہ سے چودری پرویز رائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آج پورے پنجاب حلکہ پورے پاکستان میں وہ پی ٹی آئی کے ہیرو مانے جا رہے ہیں اور مران خان کے بعد چودری پرویز رائی کو خصوصی اہمیت مل چکی ہے پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی کی اگر آئندہ سیاست ہوئی تو اس میں ایک فعال کردار چودری پرویز رائی کا ہو سکتا ہے پانسی بیل ہے ناظرین اکرام یہ میں نے اس لئے ریفرنس کوڈ کی ہے پچھلے آمیر بیلہ ازہلہ چودری پرویز رائی رہا ارائی کب تین ماہ پہلے اسے دو ڈیل ماہ پہلے پھر آج تیسہ بیلہ میں نے چودری پرویز رائی پہ کر دیا ہے کہ انہیں نے رہا کوئی نہیں ہونا ابھی جیل کی روٹیون کا مقدر ہے بیمار ہیں ترہتر سال یعنی سیمٹی تری یئرز اول لیکن ان کی اندر مانگ ترنگ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں کب رہا کراتا ہے تو پروگرام کو پسند کیجئے چینل کو سبسکرائی کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اہمینہ سے رو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ